بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم پیارے دوستو پوری دنیا جانتی ہے کہ کرونا بے کابو ہو چکا ہے جنوبی ایشیا ممالک میں کرونا کی بے کابو ہوتی صورتحال پر ریڈ کراس نے وارننگ جاری کر دی انٹرنیشنل فیڈریشن آف ریڈ کراس کے ڈریکٹر نے بے کابو ہوتی کرونا وباہ کو انسانی تباہی قرار دے دیا ہے دوسری طرف ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ کرونا کی تیسری لین ملاشیہ نے پاکستان پر سفری پبندیاں عید کر دی ہیں پاکستان کا اطلاع ہفتہ آٹھ مئی سے تاہم حکم ثانی رہے گا پاکستان سے ملاشیہ جانے والے مسافروں کا داخلہ رکھ دیا جائے گا اب دیکھیں کہ پاکستان کل سے جو ہے نا مکمل لاگ ڈاؤن لگا رہا ہے کیونکہ پاکستان کو اندازہ ہو چکا ہے سرکاری اداروں کو اندازہ ہو چکا ہے کہ پاکستان کی جلد صورتحال جو ہے وہ بھارت کی طرح ہوگی اور اسی وجہ سے اور اسی صورتحال کو روکنے کے لیے کل سے مکمل طور پر پورے پاکستان میں لاگ ڈاؤن ہوگا کوئی بھی انسان گھر سے باہر نہ نکلے کیونکہ پاکستان کی جو صورتحال ہے وہ بھارت کی طرف جا رہی ہے اب بھارت کے اندر آپ دیکھ لیں کہ ہر دن کے اندر تین لاگ سے چار لاگ کے درمیان جو لوگ ہیں وہ کرونا سے متاثر ہو رہے ہیں اور کروڑوں میں ہلاکتی ہو رہی ہیں ہم نہیں چاہتے کہ ہماری صورتحال بھارت کی طرح ہو اسی لیے خود کو احتیاط کریں اور اپنے پیاروں کو بھی کہیں کہ وہ گھر کے اندر رہیں مزیر ویڈیو کا آگے بڑھانے سے پہلے ہماری گزارش آئے کہ جن احباب نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ سب سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ میں جوڑی بیل آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ نیوز سے ریلیٹے جب بھی ہم کوئی ویڈیو اپلوڈ کریں وہ سب سے پہلے آپ احباب کو مل سکے سب سے پہلے تو ہم آپ کو بتائیں گے کہ جنوبی ایشیا ممالک میں کروڑوں کی بگڑتی ہوئی صورتحال پر ریڈ کراس نے پہلی مرتبہ وارننگ جاری کر دی تفصیلات کے مطابق انٹرنیشنل پھڑریشن آف ریڈ کراس کے ڈریکٹر نے جنوبی ایشیا ممالک میں کابو سے بار ہوتی ہوئی کروڑا وبا کو انسانی تباہی قرار دے دیا ہے ریڈ کراس کے ڈریکٹر نے کہا کہ جنوبی ایشیا ممالک پاکستان سرلنکا بنگلہ دیش اور نیپال میں کروڑا مریضوں اور امواد کی شرح میں اضافہ ہو رہا ہے اسی وجہ سے عمران خانسہ بار بار خطاب کرتے ہیں قوم کو کہتے ہیں کہ گھروں میں رہیں لیکن پاکستانی قوم کسی کی سنتی ہے کبھی بھی نہیں ابھی بھی آپ اگر بزاروں کی طرف جائیں تو وہاں پر ہزاروں کی تداد میں آپ کو لوگ ملیں گے اب پاکستان پر بھی آہستہ آہستہ سفری پبنیے لگنا شروع ہو گئی ہیں ان کا کہنا تھا کہ متاثرین اور امواد کی تداد ریپورٹ ہونے والی تداد سے کہیں زیادہ ہے پاکستان اینڈیا کے اندر جو لوگ مر رہے ہیں وہ اپنی اصل جو تداد ہے نہیں بتا رہے ہمیں اس انسانی تباہی روکنے کے لیے فوری ادھمات ریڈ کراس کے ڈریکٹر نے مزید کہا کہ ان ممالک میں صرف ایک فیصد افراد کو کرونا ویکسین لگائی جا سکے گی جبکہ بھارت میں یہ شرط دو فیصد ہے اس سوالے سے فوری اقدامات کی ضرورت ہے تاہم بڑے پیمانے پر انسانی تباہی کو رکا جا سکے واضح ہے کہ جنوبی ایشیای ممالک میں کرونا کی صورتحال دن با دن مزید بگڑتی جا رہی ہے جنوبی ایشیا میں سب سے زیادہ بھارت کرونا ویرس سے متاثر ہوا ہے بھارت میں کرونا کی بگڑتی ہوئی صورتحال مزید سنگین ہوتی جا رہی ہے جس کی نتیجے میں امواد کا سنسلہ جاری ہے جبکہ کرونا کیسز کی تعداد میں دن با دن اضافہ ہوتا جا رہا ہے بھارت میں پندرہ روز کے دوران دوسری مرتبہ چار لاکھ سے زائد کرونا کیسز سامنے آئے جسے دیکھ کر تمام تر ممالک نے اپنے ہاتھ کھڑے کر دیئے نہ ہم آپ کی طرف آتے ہیں اور نہ ہی آپ کی طرف سے کوئی لوگ ہماری طرف آئے اور نہ ہی ہم آپ کے ساتھ تجارت کرتے ہیں جسے دیکھ کر مودی کیا عمران خان صاحبی پریشان ہو گئے کہ بھارت کے اندر اتنی صورتحال خراب ہو چکی ہے اور اسی چیز کو دیکھتے ہوئے پاکستان نے بھارت کی امداد کرنا شروع کر دی ہے اب دیکھیں کہ قبل ازاں تیس اپریل کو کرونا کے چار لاکھ دو ہزار سے زائد کیسز سامنے آئے تھے بھارت میں ایک روز کے دوران سب سے زیادہ تین ہزار آٹھ سو سے زائد افراد کرونا ویرس سے دم توڑ گئے تھے واضح ہے کہ اس وقت بھارت میں کرونا ویرس سے متاثرہ افراد کی تداد دو کروڑ دس لاکھ سے بڑھ گئی ہے جبکہ دو لاکھ تیس ہزار سے زائد افراد کرونا کی وجہ سے دم توڑ چکے ہیں دوسری جانب پاکستان میں بھی کرونا ویرس کی وجہ سے امواد کا سنسلہ جاری ہے گزشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران ملک پر میں کرونا ویرس سے ایک سو چالیس افراد جہاں بھاگ ہو گئے ہیں جبکہ کرونا کے چار ہزار دو سو اٹھانوے نئے مریض سامنے آئے جس کے بعد امواد کی تداد اٹھارہ ہزار چھ سو ستتر ہو گئی اور پاکستان میں کرونا کے تصدیق شدہ کیسز کی تداد آٹھ لاکھ پچاس ہزار ایک سو اکتیس ہو گئی دوسری طرف ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ عالمی اوبار کرونا ویرس کی تیسری لیئر میں شدہ کے بعد ملاشیہ نے پاکستان پر سفری پبندی آئیت کر دی تفصیلات کے مطابق ملاشیہ ڈی جی ایمگی نیشن نے پی آئی اے کو پبندی سے اگاہ کر دیا اور اس سنسلے میں نوٹیفکیشن بھی جاری کر دیا گیا جس میں کہا گیا کہ پبندی کا اطلاع کل ہفتے آٹھ مائی سے تاہم حکم ثانی رہے گا جس کی تحت پاکستان سے ملاشیہ جانے والے مسافروں کا داخلہ روک دیا جائے گا جبکہ سفار کی اہلکاروں کو ملاشیہ میں چودہ دن کرتینا رہنے کے بعد جانے کی اجازت ہوگی علامہ عزی واضح ہے کہ آج ایران نے بھی پاکستانی شہریوں پر سفری پبندی آئیت کر دی ہے اور اس حوالے سے ایران حکومت کی جانب سے نوٹیفکیشن بھی جڑی کر دیا گیا مطید عرب امراض نے بھی پاکستان میں کرونا کیسز بڑھنے کی وجہ سے تشویش کا ازارت کر دی ہے پاکستانی شہریوں پر سفری پبندی آئیت کر رکھی ہے جبکہ پاکستان میں کرونا کیسز میں اضافے کو مدے نظر رکھتے ہوئے قطر نے بھی پاکستان پر سفری پبندی آئیت کر دی ہے پیارے دوستو یہاں پر ہم آپ کو ایک چیز بتاتے چلیں کہ قطر ائرلائن کے مطابق بھارت بنگلہ دیش نپال سری لنکا اور فلپائن کے شہریوں کے بھی قطر داخلے پر پبندی ہوگی قطر حکومت نے پاکستان سمیت چھ ملکوں کے شہریوں کے داخلے پر پبندی کرونا کے باز لگائی ہے دوسری طرف سیول ایوییشن اٹھارٹی نے پاکستان آنے والے مسافروں کے لئے نیا سفری حدایت نامہ جاری کر دیا ہے جس کے تحت تمام مسافروں کا بہتر گھنٹے قبل کرونا ٹیس لازمی قرار دیا گیا اے رپورٹس پر مسافروں کا اینٹی جن ٹیس ہوگا ہے مسافر اپنے خط پر کرٹینہ میں رہیں گے نئے حکمانہ کے تحت بیرونے ملک جن ٹیس کی رپورٹ بیس منٹ کے اندر حاصل ہوگی ٹیس کی رپورٹ مصفت آنے پر مسافر کو اپنے خرچے پر کرٹینہ کیا جائے گا آٹھ دن بعد دوبارہ ٹیس ہوگا منفی آنے پر گھر جانے کی اجازت ہوگی یہاں سے آپ اندازہ لگا لیں کہ آپ تمام طرح ممالک آہستہ استقر کے پاکستان پر بھی سفری پبندیاں لگا رہے ہیں کیونکہ پاکستان کے اندر بھی کرونا بے قابو ہو چکا ہے اس لئے مربانی کر کے خود بھی گھر رہیں اور اپنی پیروں کو بھی کہیں کہ احتیاط کریں ورنہ پاکستان کی بھی صورتیات بھارت کی طرح ہو سکتی ہے موسیقی